لاہور سے ہی ایک اور خبر سامنے آئی ہے جہاں پر گھر کے لون کو نقصان پہنچانے کا الزام لاہور کے علاقے نیو مسلم ٹاؤن میں باثر افراد کا خاتون اور بچے پر وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے باثر افراد نے تشدد کے بعد خاتون کے کپڑے پھار ڈالے واقعی کی فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے خاتون اور بچے کو مافیا مانگتے دیکھا جا سکتا ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں ہی جہاں گھر کے لون کو نقصان پہنچانے کے الزام میں نیو مسلم ٹاؤن میں باثر افراد نے خاتون اور بچے پر وحشیانہ تشدد کیا ہے باثر افراد نے تشدد کے بعد خاتون کے کپڑے پھار ڈالے واقعی کی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے ملک مشتاق بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے خاتون کی جانب سے منت سماجت کی جا رہی ہے اور مافیا مانگی جا رہی ہے لیکن جو ملزمان ہیں وہ اس طرح سے تشدد کر رہے ہیں عورت کے کپڑے بھی پھار دیے گئے ہیں جی بلکل یہ فیض پور نیو مسلم ٹاؤن کے علاقے کا واقعہ ہے کہ باثر افراد کی جانب سے خاتون پر نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ دورانے سے تشدد خاتون کے کپڑے بھی پھار دیے گئے باثر افراد نے گھر کے سامنے بنائے جو لون بنایا گیا تھا باغ بنایا گیا تھا اس کو نقصان پہنچانے پر خاتون اور بچے پر تشدد کیا جبکہ بچہ اور خاتون دونوں ان سے مافیا مانگتے رہے اس حوالے سے چونکہ ایک ایسا بندہ وہاں پر موجود تھا جو ان کی ویڈیو بنا رہا تھا اور ویڈیو منظر عام پر بھی آ چکی ہے کہ خاتون کے کپڑے پھارے گئے ہیں اس پر تشدد کیا گیا ہے اس حوالے سے چونکہ تھوڑی ہی دیر کا پہلے کا واقعہ ہے اور متعلقہ تھانے نیو مسلم تون کو اطلاع کر دی گئی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم پولی طور پر کاروائی کریں گے لیکن ایک بات پولیس کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ درخواست موصول ہونے پر ہم کاروائی کریں گے لیکن دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس کی ایک پارٹی جو ہے نیو مسلم تون پہنچ چکی ہے اور جلد ہی خاتون سے بیان لینے کے بعد نہ صرف ایف آئی آر درج ہوئی بلکہ جن لوگوں نے خاتون پر یا بچے پر تشدد کیا ہے ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا جی ٹھیک ہے ملک مجتاق بہت سکری آپ ہمیں تفصیلیں ناکہ کر رہے تھے